بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاصر رشید اور آپ میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین دو خبریں ہیں ان دو خبروں کا اگر آپ احاطہ کر لیں تو آپ کو پاکستانی سیاست کا مستقبل دکھائی دینے لگے گا وہ خبریں کیا ہیں؟ کس کی طرف سے کہی گئیں؟ کس نے پہنچائیں؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ کس کی ملاقات کا اثر پاکستانی سیاست پہ پڑھنے والا تھا؟ لیکن اثرات اس کے اُلٹ ہو گئے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ کس کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے؟ کسے پاکستانی سیاست سے غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے کھل جائے گا پہلی خبر یہ ہے کہ کل پاکستان مسلمی نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے میڈیا سے جو گفتگو کی یاد رہے کہ ان کی گفتگو کے اوپر پیمرہ کے رولزنڈ ریگولیشن کے مطابق پابندی آئیت تھی کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی گفتگو کہیں پر بھی آن ائر نہیں کر سکتے ہم نے دو تین سال ملتا ہے کیونکہ جب بھی میاں محمد نواز شریف جو ہے کہیں پہ تقریر کر رہے ہوتے تھے کسی جلسے کے اندر پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر یا کسی پریس کانفرنس میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہوتی تھی تو ہم صرف اور صرف اس کا ماخذ بیان کر دیتے تھے اسے آن ائر نہیں چلاتے تھے لیکن اب کی بار میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ آن ائر بھی ہونا شروع ہو چکی ہے یعنی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس کے بارے میں عدالتی حکم نامہ بھی موجود تھا بظاہر پاکستان نواز شریف صاحب نے اس پر بات کیا کی انہوں نے بات صرف اپنے اوپر ظلموں ستم کے حوالے سے کی کہ میرا قصور کیا تھا میرے اوپر کیسز جو بنائے گئے میرے سامنے میری بیٹی کو گرفتار کیا گیا میری اہلیہ بستر مرگ پہ تھی مجھے جانے نہیں دیا گیا یعنی اس طرح کی انہوں نے باتیں کی اب اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہمیں پیسوں کی آفر ہوتی تھی پاکستان کے استحقام کے اوپر بات آتی تھی تو ہم یکسر جواب دے دیا کرتے تھے یعنی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہم نے کہا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا نہ واپسی کی اس میں کوئی تاریخ تھی نہ پاکستان تحریک انصاف کے چھیرمین عمران خان کے خلاف کسی تحریک کا اعلان تھا نہ ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے حوالے سے کوئی اگلی حکمت عملی بتائی گئی تھی نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی مستقبل بتایا گیا تھا سوائے اس کے کہ میاں محمد شہباز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور پاکستان کے وزیراعظم ہیں ان کا تذکرہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے موہ سے نہیں ہوا تذکرہ ہوا تو اپنی بیٹی کا تذکرہ ہوا اور بیٹی کو انہوں نے شجاعت کا ایک علمبردار قرار دیا کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر خود کو صاف اور شفاف ثابت کیا ہے اور اداروں کے ذریعے ثابت کیا اب اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مستقبل کی باغ دور تو آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ وہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہوگی میاں محمد نواز شریف صاحب ہے وہ ریلائے نہیں کریں گے میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں لاہار کی دو دن پہلے میرا لاہار کے اندرو انسے میں ایک جگہ پہ جانا ہوا اب پارٹی کے ڈوین دیکھئے کہ ڈوین کیا ہے میں نے کسی سے پوچھ لیا کہ نواز شریف اسپتال جانا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ آگے سے جا کے آپ لفٹ لے لیں تو نواز شریف اسپتال پہنچ جائیں گے لیکن آپ آگے سے جا کے کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ شہباز شریف اسپتال جانا ہے آپ نے صرف نام لینا ہے تو نواز شریف کا نام لینا وہ ایک ایسا علاقہ ہے جسے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ڈوین اس حد تک ہے کہ قائد ہے تو میا نواز شریف میا شہباز شریف ہمارا قائد نہیں ہے میا شہباز شریف قائد کہاں پہ رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقے میں رہ چکے ہیں یعنی کچھ ایم پی ایز کچھ ایم این ایز کچھ منسٹرز جو ہیں وہ میا محمد شہباز شریف صاحب کی لابنگ کے ہیں اور بقیہ جو سارے ہیں وہ میا نواز شریف صاحب کی لابنگ کے ہیں جو عام کارکن ہے وہ صرف میا نواز شریف کو اپنا قائد مانتا ہے وہ میا شہباز شریف صاحب کو نہیں مانتا انتظامی طور کے اوپر میا محمد شہباز شریف صاحب کے بہت سے لوگ قائل ہیں لیکن بطور قائد وہ میا نواز شریف کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کو اپنا اگلا قائد مانتے ہیں یہ حقیقت ہے کوئی اس سے انکار کرے تو کر سکے لیکن حقیقت اس وقت عوام کے اندر یہی پذیر آئی ہے اس کو مل رہی ہے کہ میا نواز شریف کے بعد مریم نواز صاحبہ دوسرا بیان پاکستان تحریک انصاف کے چینمان عمران خان صاحب کا آج کا بیان جو انہوں نے بات کیے ایجنسیز کے حوالے سے کہ کیا ہماری ایجنسیز کا یہی کام ہے کہ وہ فان ٹیپ کریں معلومات حاصل کریں کیا ان کا یہی کام ہے کہ کس کو لائے جائے کس کو نکالا جائے خان صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کچھ دن پہلے اہوانِ صدر کے اندر اور اس ملاقات کے بعد پاکستان کی سیاست کا منظر رامہ تبدیل ہو جائے گا اس ملاقات کے بعد حکومتی بینچز کے اندر سے آپ کو تلخ بیانات بھی سنائی دیتے رہے اس ملاقات کے بعد حکومتی بینچز سے نہ تو اس ملاقات کی تردید کی گئی نہ ہی تصدیر کی گئی اور صرف اور صرف جو ہمارے صدر مملکت ہیں ان کے کردار کے اوپر باتیں کی جاتی رہیں کہ اہوانِ صدر کو وہ یہ اپنے پرسنل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وقت گزرتا رہا خان صاحب کے لہجے میں بھی تبدیلی آتی رہی پھر جلسوں کے اندر اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی رہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک پوری تحریک چل رہی تھی وہ بھی مدھم پڑ گئی جو کسی ایک فرد واحد یا کسی ایک ادارے کے خلاف چل رہی وہ سارا کچھ تھنڈا ہو گئے اس کے بعد اگر کوئی بات چل رہی تھی وہ سیاسی حوالوں سے چل رہی تھی خان صاحب کے اپنے بیانات بھی ویسے ہی تھے لیکن اس موقع پہ آکے خان صاحب کا یہ بیان دینا بہت سی چیزوں پر سوالیاں نشان چھوڑ جاتا خان صاحب نے ایجنسیز کے حوالے سے بات کی اداروں کے حوالے سے بات کی کیا خان صاحب کو یہ بات کرنی شاہیے کیونکہ خان صاحب ایک اسی ادارے کے سربراہ کے حوالے سے ماضی میں یہ بات کرتے رہے کہ وہ میری آنکھ تھا میرے کان تھا وہ میرا سب کچھ تھا میرا دائے آبازو تھا یعنی خان صاحب یہ بات کرتے رہے تو کیا ان کے دور میں یہ کام ہوتے رہے خان صاحب بیان دیتے وقت یا خداب کرتے وقت جوش خدابت میں آکے کچھ بول جاتے حقائق اس میں ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بیس ہے لیکن کیا عوامی سطح کے اوپر اس طرح کے بیانات دینے چاہیے میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں ہوں اور ہر ذی شعور اس بات کا قائل نہیں ہے کہ عوامی سطح پہ آکے آپ کچھ ایسے ایشیوز کو ڈسکس کر دیں کہ آپ اگر اسے ڈسکس کریں تو آپ کور کر سکتے ہیں لیکن عوام کے اندر سے اگر کوئی اس سے بات کرنا شروع کرے تو وہ کور نہیں کر سکتا یہ ایک بہت بڑا انصر ہے آپ بات کریں گے بات کر کے آپ چلے جائیں گے آپ سے جب اس کے بارے میں دوبارہ سوال ہوگا تو آپ اسے کسی طریقے سے جسٹیفائے کر سکتے ہیں جس طرح زیبہ چودری صاحبہ کے اوپر جو بات کی تھی آئی جی اسلام آباد کے اوپر جو بات کی تھی اس کو خان صاحب نے کور کیا اور وہ عدالتوں کے اندر بھی وہ جسٹیفائے کر پائیں لیکن عام شخص جسٹیفائے نہیں کر پاتا اس سے یہ تاثر تو آتا ہے کہ جس ملاقات کے چرچے تھے اور ایک دن پہلے جس دوبارہ ملاقات کے چرچے ہوئے ہیں اور دو دن بعد کسی ملاقات کے ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں پر اپنے خلاف جو مہم ہے وہ تیزی اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے جس پہ خان صاحب نے پھر آکے وہی رویہ اپنایا ہے کہ ریٹیلیشن دکھائی جائے خان صاحب جو گریزہ ہے لاغ مارچ کی تاریخ دینے سے وہ خان صاحب اسی وجہ سے گریزہ ہیں کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارے کا انتظار ہے اور وہ اشارہ انہیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا جس کی وجہ سے اب وہ ریٹیلیشن کے موڈ میں آگئے اب آنے والے دنوں کے اندر دو یہ خبریں ہو گئیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات میں نے شروع کی میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود کو جو ہے جسٹیفائی کرنا شروع کیا ہے کہ میں ایک لیڈر تھا میں لیڈر ہوں اور وہ اسی طریقے سے اپنا بیانیاں دوبارہ سے بنانا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان آنے کی تیاری ہے اور تیاری اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہ ایک بیانیاں ایک نیرٹیف پورا بنانا چاہتی ہیں کہ جس سے واپسی ہو تو کوئی نہ کوئی بیانیاں ان کے پاس ایسا ٹھوس موجود ہو جس سے وہ عوام میں جا سکیں ماضی قریب کے اندر جب یہ پی ڈی ایم کے پلاتفارم سے عوام میں گئے تھے تو انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا جو نغمیں بنائے تھے ووٹ کو عزت دو اور قاضی کو بتانا چاہتا ہوں ایک درد سنانا چاہتا ہوں یہ جو بنایا گیا تھا وہ پھر بعد میں مدھم پڑا پھر کچھ اپنے تعلقات ٹھیک ہو گئے اب اسی طریقے کا ایک بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں ماضی کی نسبت بہتر ہو گئے ہم واپس آنا چاہتے ہیں لیکن عوامی مقبولیت چاہیے اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف خان صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ بات تھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں وہ تعلقات اب بہتر نہیں ہو رہے وہ دوبارہ سے عوام میں جانا چاہتے ہیں دونوں جانا عوام میں چاہ رہے ہیں لیکن ایک طرف جو ہے وہ ریٹیلیشن کا موڈ ہے اور دوسری طرف مفاہمت کا موڈ ہے دیکھنا یہ ہے کہ ماضی قریب کی سیاست میں ہمیں ریٹیلیشن ہی زیادہ پذیرائی حاصل کرتی دکھائی دی ہے کیا اب کی بار دونوں اگر اپنا رجوع جو ہے وہ عوام کی طرف دوبارہ کر رہے ہیں اور ایک بیانیہ اپنانا چاہتے ہیں تو کس کا بیانیہ مضبوط ہوگا عوام جانتے ہیں لیکن شاید کسی کو فکر نہیں ہے فکر ہونی چاہیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد